مگر ان کے اصحاب کی تعظیم ان کے اصحاب کی توقیر ان کے ساتھ حسن سلوک یہ خود سیرت مصطفیٰ کا ایک باب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنصور ما اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نمہ درہائے بستراز قلید کرم کشا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ و ملائکته یسقلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا سفلو علیہ وسلم تسلیما اللہ صلی علی سیدنا و شفیعینا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اور باواز بلند و شریف اللہ صلی علی سیدنا و شفیعینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حاضرین و سامعین ناظرین جیسے کہ ابتداء میں میں نے ذکر کیا کہ بفضل اللہ تبارک و تعالی مہانہ درس شفاء شریف کی یہ محفیل نمبر ایک سو بائیس ہے آپ کے سامنے جناب محترم الحاج صلی ملیر صاحب کے چھوٹے بھائی جناب حاجی محسن ملیر صاحب کے نئے گھر کے اوپر انعقاد پذیر ہے ان کے لیے ان کے سارے خاندان والوں کے لیے اور اپنے لیے بھی آپ سب کے لیے انشاءاللہ آخر میں خصوصی دعا کی جائے گی پچھلے درس میں آپ لوگ شریک ہوئے آپ کو غالباً یاد ہوگا کہ خصوصی طور سے اس میں تذکرہ کیا گیا تھا ماہ محرم الحرام کی بالخصوص مناسبت سے اہل بیت کرام کا حضرت فاطمہ الزہرہ، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین اور دیگر اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو اس میں فصل اور چپٹر قائم کیا تھا حضرت امام قاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کچھ اقتباس آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اس کا ترجمہ اور مختصر سے مطلب آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا امام قاضی یاز نے اس کے بعد جو چپٹر اور جو فصل قائم کی ہے اور جو عنوان چھیڑا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر آج آپ کے سامنے گفروہ کا شرف حاصل ہوگا میں نے ذکر کیا ابتدان کے اس ماہ پاک کے اندر بھی بہت سارے بزرگان دین کے عراس پاک ہیں اور بالخصوص حضرت مجدد الفیسانی ہیں حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی ہیں اور قریب ہی میں یوم وصال گزرا ہے حضرت شاوہ جہدین علی گجراتی علی رحمہ کا اور حضرت قدوة الكبرہ مختوم سلطان سید اشرف جہانگی سمنانی قدس حصر روح الللانی کا میں اپنے اس بیان کو امام اہل سنت عالی حضرت فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان کے مختصر اور جامعے اور مختلف اشار سے شروع کروں گا کہ آپ نے اہل بیت کرام کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کی تازی متوقیر یوں تو ان کی کتابیں ان کی عظمتوں سے بھری ہوئی ہیں خاص طور سے فضا و رضویہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں لیکن اشار کی شکل میں بھی انہوں نے جس طرح سے عقیدت اور محبت کے نظرانے پیش کیے ہیں ان میں سے چند شیر صرف تبر رکن آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی جو بارہ آپ نے سنے ہیں لیکن میں مختلف اشار کو اکھٹا کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا امام اہل سنت اللہ حضرت فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان نے تمام تر اہل بیت کرام کا ذکر پہلے مجموعی طور سے بھی کیا ہے اور الگ الگ بھی کیا ہے اشار کے اندر ایسی ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعین کا تذکرہ آپ نے مجموعی طور سے بھی کیا ہے اور الگ الگ بھی آپ نے ذکر کیا ہے مجموعی طور سے جس کا ذکر آپ نے سنا اس سے پہلے پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام آج یہ سلام پوری دنیا کے اندر پڑھا جاتا ہے اور اسی میں سے کچھ شیر یہ بھی ہیں پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر جن کی نسو میں نبی کا خون دوڑ رہا ہے خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلوس تینت پہ لاکھوں سلام یہ آپ نے مجموعی طور سے اہل بیتی گرام کا تذکرہ کر دیا اور پھر الگ سے فاطمہ تظہرہ کے لیے بھی ہے مولای کائنات کے لیے بھی ہے امام حسن کے لیے بھی ہے امام حسین کے لیے بھی ہے اسی طرح سے ابھی آپ نے شیر سنا کیا بات رضا اس چمیستان کرم کی زہرہ کلی ہیں جس میں حسین اور حسن بھولی یہ اہل بیت نبوت کا ذکر آپ نے اس میں فرما دیا ایک ہی شیر کے اندر اور صحابہ اکرام کے لیے دیگر شہزادوں کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا ذکر کیا اور جتنے ہیں شہزاد اشاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام یہ آپ کے تمام تر شہزادگان کا تذکرہ اس کے اندر آ گیا صحابہ اکرام رضا اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے ایک شیر جامع طریقے سے آپ نے ذکر فرمایا مومنین پیش فتح اور فتح پس فتح سب مومنین پیش فتح اور پس فتح سب اہل خیر و عدالت پہ لاکھوں سلام مختصر یہ ہے اس کا مطلب کہ فتح مکہ سے پہلے جتنے صحابہ اکرام جتنے بھی ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد جتنے لائے سب عدالت والے ہیں عادل ہیں انصاف کرنے والے ہیں متقی اور پرہزگار ہیں سب کے اوپر سلام اور اس کے بعد ایک شیر جس میں صحابی کی بہت ہی جامع یہ ان کا ترہ امتیاز ہے کہ مختصر سے الفاظ میں جامعیت کے ساتھ بڑی بڑی بات کو ذکر کر دیتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت پہ لاکھوں سلام اب دیکھیں انہوں نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ جس بشر نے دیکھا جس مسلمان نے دیکھا شرط ہے مسلمان ہونے کی انہیں ایک نظر ایک نظر دیکھ لیا پھر اسی پہ انتقال ہو گیا اب وہ اس لائق ہے کہ اس کے لیے کہا جائے اس نظر کی بسارت پہ لاکھوں سلام یہ صحابی کی تعریف ہو گئی کہ صحابی ان کو دیکھے اور دیکھ کر کے اسی دیکھے ہوئے کے اوپر رہے اور پھر حالت ایمان کے اوپر اس کا انتقال ہو جائے اس نظر کی بسارت پہ لاکھوں سلام اب کیونکہ تمام تر بحثیں تو اس کے اندر آ نہیں سکتی تھی یہ شیر کے اندر اگرچہ اس کے اندر بہت ساری بحثیں ہیں کہ کوئی اگر دیکھ کر کے کافر ہو گیا ہو مسلمان ہو کے مرتد ہو گیا ہو پھر بعد میں پھر مسلمان ہوا ہو ایمان کی حالت کے اوپر اس کا انتقال ہوا ہو تو وہ بھی صحابی ہے یا نہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے ایسی ہی جنہوں نے آپ کو دیکھا نہ ہو مگر رسول نے ان کو دیکھا ہو بعض وہ حضرات کرام بھی تھے کہ جو بلائن تھے نابی نہ تھے مگر صحبت نبی میں رہے تو انہوں نے تو اس ظاہری نگا سے آپ کو نہیں دیکھا مگر رسول نے ان کو دیکھ لیا صحبت میں تو رہے وہ بھی صحابی ہیں اسی طرح سے جو مسلمان ہونے کے بعد ان کو دیکھنے کے بعد حالت کفر میں گئے ایسا بھی ہے ایک شخص ایسی بھی تھے اشعاص ان کا نام کہ وہ مسلمان ہوئے نبی کو دیکھا ان کی صحبت میں رہے پھر مرتد ہو گئے لیکن بعد میں پھر مسلمان ہوئے اور ان کا انتقال حالت ایمان میں ہوا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صحابی ہیں کہ نہیں کہا ہاں یہ بھی صحابی ہے کیونکہ انتقال ان کا حالت ایمان کیوں پر ہوتا ہے اب اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر بچہ پیدا ہوتے ہی مسلمان ہوتا ہے اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جس بالغ مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر یا جس بھوڑھے مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر جی مسلمان ہو چاہے عمر کچھ بھی ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت مرد ہو تو صحابی ہے اور عورت ہو تو صحابی آئے اس کے اوپر بحث انشاءاللہ آج کے درس میں تھوڑی سی کی جائے گی مگر اعلیٰ حضرت نے بہت ہی جامع طریقے سے ذکر فرما دیا جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت پہ لاکھوں سلام ازواج متحرات کے لیے علق سے ذکر فرمایا اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان تحارت پہ لاکھوں سلام پھر الگ سے حضرت خدیجہ کے لیے کہا حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے کہا اور تمام کے لیے کہا صدیق اکبر کے لیے کہا فاروق اعظم کے لیے کہا عثمان غنی کے لیے اشار کہے مولا کائنات کے لیے کہے امام حسن امام حسین کے لیے کہے اور پھر کہا کہ جن کو ان سے نسبت ہے سب کے لیے سب کے لیے جناب عمر لکھ نوی علی رحمہ نے بڑا اچھا یہ ذکر کیا ہے ہو کوئی صحابی یا کے ولی سب میں ہے عمر خوشبو نبی کھلتی ہے جو اس گلشن میں کلی سب میں نکھت ہوتی ہے ہم لوگ تو نبی کی نسبت کی وجہ سے احترام تعظیم و تقریم کے قائل ہیں ان سے جن کو بھی نسبت ہو گئی وہ عظمت والا ہے یہ تبرکن میں نے وہ اشار امام اہل سنت آلہ حضرت فاضل بریلوی علی رحمت و رزوان کی آپ کے سامنے پیش کیے کہ آپ نے اہل بیت اکرام کا بھی اس میں ذکر کیا ہے اور صحابہ اکرام کا بھی یعنی ان اشار کو اشار تو آپ نے بارہا یہ سنے ہوں گے ان اشار کو پیش کرنے سے میرا ابھی یہ مقصد ہے جو میں ابھی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اہل سنت و جماعت کی شروع سے یہ پہچان رہی ہے کہ ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت مصطفیٰ ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ اکرام ہوا کرتا ہے اور دونوں کو ساتھ لے کر کے وہ چلا کرتے ہیں اور یہی مزاج امام قاضی یاز نے دیا ہے یہ مختصر سی تمہید بھی تھی آج کے اس درس کی اور یہ مختصر سی بات بھی تھی اور امام اہل سنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کر دیا گیا اب پہلے یعنی پچھلے سبق سے پچھلے درس سے آپ اس کو منسلک کرتے ہوئے آج کے درس کے اندر آپ شرکت کریں گے پچھلا سبق کیا تھا پچھلا درس کیا تھا اہلِ بیتِ مصطفیٰ کی عظمتوں کا بیان اور امام قاضی یاز علی رحمت و رضوان نے اس کے اوپر چیپٹر قائم کیا کیا تھا صرف جو شروع کی الفاظ ہیں وہ دوبارہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیا انہوں نے ذکر کیا تھا آپ نے فرمایا تھا وَمِن تَوْقِیرِهِ دیکھئے یہ الفاظ اور جب بعد میں بتاؤں گا ان دونوں الفاظ کے پر توجہ دیجئے گا وَمِن تَوْقِیرِهِ یہ چیپٹر قائم کیا تھا امام قاضی یاز رضی اللہ عنہ نے کیا مطلب کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی توقیر ان کے ساتھ حسن سلوک اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کی آل کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے ان کے آل کی تعظیم و توقیر کی جائے ازواج متحرات امہات المومنین کی تعظیم و توقیر کی جائے یعنی آل مصطفیٰ کے ساتھ حسن سلوک یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ حسن سلوک ہے اور ان کی آل کی تعظیم نبیہی کی تعظیم ہے یہ آپ نے اس سے پہلے فصل قائم کی تھی اور اب کیا ذکر کرتے ہیں وَمِن تَوْقِیرِهِ وَبِرِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تَوْقِیرُ اصحابِهِ کہ صرف یہی نہیں ہے کہ ان کے اہلِ بیتِ کرام سے محبت کرنا تعظیم کرنا ان کی تقریم کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہی صرف ان سے محبت کی دلیل ہے وہ تو ہے ہی مگر ان کے اصحاب کی تعظیم ان کے اصحاب کی توقیر ان کے ساتھ حسن سلوک یہ خود سیرتِ مصطفیٰ کا ایک باب ہے نبیہ علیہ السلام تو وہ تسلیم کی محبت کی ایک پہچان ہے وَبِرُّهُمْ اور ان کے ساتھ نیکی کرنا کن کے ساتھ صحابہِ کرام کے ساتھ نیکی کرنا آپ اس زمانے میں رہ کے کیا آپ نیکی کریں گے ان کے ساتھ یہی سے ان کے ساتھ نیکی ہے کہ ان کے ساتھ آپ نیک نیتی رکھیں ان کی طرف سے اپنے دل کے اندر کوئی قدرت نہ رکھیں یہی ان کے ساتھ نیکی ہے وَمَعْرِفَتُ حَقِّهِمْ اور ان کے حق کی معرفت وَلْيَقْتِدَعُ بِهِمْ اور ان کی اقتداء کرنا اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو تصیم نے رشاد فرمایا ہے اصحابی کن نجوم میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں بِأَيِّهِمْ اقتدائتم احتدائتم ان میں سے جس کسی کی تم اقتداء کروگے تم رہیاب ہو جاؤگے ہدایت یافتہ ہو جاؤگے راہِ راست پہ رہوگے اس لیے کہا امامِ قاضی آز نے کہ ان کی اقتداء کرنا یہ ان کی تعظیم و توقیر ہے اور نبی کی محبت کی ایک دلیل ہے اب دیکھئے اس موضوع کو آپ جتنے بھی سن رہے ہیں اور جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں آج کے زمانے کے اعتبار سے اپنا کوئی بھدر کو کسی کو نصیحت کرے تو ماننی چاہیے کہ نہیں جی اور نصیحت کرنے والا بھی اپنے زمانے کا امامِ عاظم ہو امام الفقہہ ہو امام المحدثین ہو امام العاشقین ہو آج کے زمانے کے حساب سے یہ آج کا جو درس ہے نا اگر آپ اسے غور سے سنیں گے تو بہت اہم ہے نامعلوم لوگ کس کس طرح سے بہکانا چاہتے ہیں اور ایک مرد مسلم بچارہ جسے کچھ زیادہ علم نہیں ہے وہ پریشانی کے اندر پڑ جاتا ہے کس کی سنوں کس کی نہ سنوں کس کو دیکھوں کسے نہ دیکھوں بظاہر تو سب اپنے ہی نظر آتے ہیں لیکن ایک کچھ اور کہہ رہا ہے دوسرا کچھ اور کہتا ہے اب میں اپنی طرف سے زیادہ کچھ تشریح اس لیے نہیں کروں گا کہ کم سے کم جو امام خاضی آز نے مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو نصیحت کی ہے صرف میں وہی ترجمہ آج آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بول رہا ہوں کیونکہ آج کے زمانے میں کچھ لوگ بڑے بڑے لمبے چوڑے جبے قبے پہن کر کے بھی آج ایسا بیان دے رہے ہیں جو اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے برخلاف ہے اور بڑی بڑی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اچھی طرح سے علم ہے کہ یہ درسل شریفہ جریف جو ہے نا یہ صرف صیرت کے تعلق سے اس میں گفتگو ہوتی ہے میں اختلافی مسائل دیگر آپ نے ماشاءاللہ بھی مختوم پاک کے عرص میں شرکت کی ہے پچھلے ہفتے ابھی دو دن پہلے امام اہل سنت فاضل بریلوی علی رحمت الرزوان کا عرص پاک منایا گیا شاہ و عجیدین علوی گجراتی علی رحمہ کا عرص پاک منایا گیا مختوم سمنہ کا عرص پاک منایا گیا اس میں بھی آپ نے تخریر سمات فرمائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے لیکن درسل شریفہ شریف کے اندر خاص تو اسے میں کوشش کرتا ہوں کہ سیرت پاک کے مختلف گوشوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے مگر میں یہ بھی ذکر کر رہا ہوں کہ اہل بیت مصطفیٰ اور اصحاب کرام کی تازین و توقیر کے واقعات اور ان کے لیے جو سبق ہیں یہ بیان کرنا خود سیرت پاک کا ایک حصہ ہے اس لیے تو امام خاضی آز نے اس کو ذکر کیا ہے یعنی جب سیرت پاک یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ استعمال فرمایا یہ استعمال نہیں فرمایا یہ کرنے کے لیے کہا یہ کرنے کو منع فرمایا آپ نے نماز کے بارے میں یہ رشاد فرمایا روزے کے بارے میں یہ رشاد فرمایا آپ نے یہ حکامات ذکر فرمایا یہ بھی سیرت پاک کا ایک حصہ ہے اور یہ بھی سیرت پاک کا ایک حصہ ہے کہ اہل بیت اکرام سے ایسی محبت کی جائے اور اصحاب اکرام سے اس طرح سے محبت کی جائے یہ بھی سیرت پاک کا ایک حصہ ہے جی سیرت پاک کا ایک حصہ ہے یہ بھی تب امام قاضیاز رضی اللہ تعالی نے اس کو شفا شریف کے اندر خاص طور سے ایک چیپٹر ذکر فرما کر کے ذکر کیا ہے کیا کہتے ہیں اس کے بعد اقتداء کرنی چاہیے الاختداء بہم ان کی صحبہ کرام کی اقتداء وحسن السنائے علیہم اور ان کے لیے زبان جب کھولو تو تعریف کے الفاظ نکلنے چاہیے تعریف کے الفاظ آپ دیکھو صرف یہ نہ سوچیے گا کہ میں ذکر کر رہا ہوں نہیں یہ امام قاضیاز کا کہا ہوا کلام اور اس کا صحیح ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں الفاظ تو آپ کے سامنے موجود ہیں جب چاہیے آپ دیکھ لیجئے گا شفا شریف کو اٹھا کر کے انٹرنیٹ پر آپ کو مل جائے گی ترجمہ کا نکی ذمہ داری میں لے رہا ہوں کوئی انشاءاللہ یہ ثابت نہ کر سکے گا کہ تم نے ترجمہ غلط کیا ہے نہیں ترجمہ الحمدللہ اگر کسی کو ترجمہ کرنے پہ کوئی اطراز و سوال ہو تو وہ اس کا ذمہ دار میں ہوں اور آج نہیں تو کل مجھ سے اس بارے میں سوال کر سکتا ہے کوئی بھی کیونکہ یہ عقائد کی بات ہے نا اس لیے بار بار میں ذکر کر رہا ہوں حسن سنائے علیہیم آج کے اس زمانے کے احوال کو پیشے نظر رکھتے ہوئے اس درس کو سمات کیجئے گا میں کبھی کبھی بارہا اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ آج کے زمانے میں کوئی بھی مجلس چھوٹی نہیں ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے حال اور چھوٹے چھوٹے کمروں کے اندر بیٹھ کر کے کی جانے والی مجلسیں بھی انٹرنیشنل ہی ہوتی ہیں چنانچہ آج کے زمانے کا ہر خدیب انٹرنیشنل ہے اور آج کے زمانے کا ہر ناتخوہ انٹرنیشنل ہے آپ لوگوں جو ناتخوہ نہیں کریے ہیں آپ بھی انٹرنیشنل ہو گئے کیونکہ یہ دنیا میں جاتا ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ صرف چند لوگ سنے یا بہت سارے لوگ سنے لیکن نہیں جو سنا جائے جو سمجھا جائے وہ وہ ہو جو حق کے اوپر دلادت کرنے والا ہو اور یہ امام غازیاز رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آج کے اس محول کے اندر جبکہ کچھ لوگ اپنے آپ کو سننی کہہ کر بڑی بڑی اونچی خانقاہوں میں بیٹھ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ معلوم کیا کیا کہہ دیتے ہیں یہ باتیں آپ نے اب سے پانچ سات سال پہلے نہیں سنی ہوں گی سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے مگر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب لوگوں نے فتنے پیدا کیے تو فتنوں کے صدیباب کیلئے ان باتوں کا ذکرنا ضروری ہو جاتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کے تعلق سے اسی طرح سے اور کچھ دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں جب یہ باتیں کی جانے لگیں تو اب مجھے ضروری ہو گیا کہ میں کم سے کم وہ الفاظ آپ کو پڑھ کر کے سناوں کہ جو امام قاضی آز نے اب سے چھے سو سات سو نہیں بلکہ نو سو سال پہلے تقریباً رشاد فرمائے اور وہ معمولی شخص نہیں ہیں فقاحت و بسارت و تفسیر و حدیث و منطق و فلسفہ و جتنے علوم مروجہ اور غیر مروجہ سب کے اندر ماہر کامل کا نام امام قاضی آز رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حسن سنائے علیہم فرمایا وَلْاستِغْفَارُ لَهُمْ اور یہ کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے ان کے لیے استغفار کیا جائے یہ اپنے لیے خوشبختی ہوگی وہ تو بخشے بخشاں ہیں ان کے لیے تو قرآن مجید نے رشاد فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ ان سب سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں تو جب اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں تو اگر ہم دعائے مغفرت ان کے لیے نابی کریں تو ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے ان کے لیے ہم کریں گے تو ہمارا ہی بھلا ہوگا ہمارا ہی فائدہ ہونے والا ہے اگر گناہگار ہوں گے بیان کرنے والے تو گناہ ختم ہوں گے اور اگر گناہگار نہیں ہوں گے گناہگار ہی ان کی ختم ہو چکی ہوگی تو درجات کے اندر بلندی ہوگی اس کے بعد فرمایا ولیمسا کو ذرا ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ دیجئے گا فرماتے ولیمسا کو عم شجرہ بھائینا ہوں اور ان میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں نا آپس میں ہوئی ہیں کتابوں میں لکھے ہوئی ہیں فرمایا ولیمسا کو عم شجرہ بھائینا ہوں جو ان کے درمیان جو بھی چیزیں ہوئی ہیں جو بھی ان سے رکے رہنا ان میں مت پڑھنا مولا علی کے اندر امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اندر حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ القریم کے درمیان جنگ ہوئی اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا کتنے لوگ گئے کتنے لوگ نہیں گئے کون کون شہید ہوا کس کے سر اس میں تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر مثال کے طور پر میں اپنے طور سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے چچا اور آپ کے والد یعنی کسی کی چچا اور کسی کے والد میں آپس میں کچھ جھگڑا کر ہو تو بیٹے کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ چچا کو گالی بگنے لگے وہ بھائی بھائی ہیں آج نہیں تو کل سمجھ جائیں گے لیکن تم تو ان کے بھتیجے ہو نا تمہیں تو احترام ہو رہے احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کے حق میں کچھ نہ کہو وہ صحابہ اکرام ہیں آپس میں وہ سب بلندو بالا مرتبے والے ہیں اگر کوئی غیر نبی کسی نبی کی داڑھی پکڑ لے وہ بھی غصے کے عالم میں کافر ہو جائے گا کیونکہ داڑھی پکڑنا وہ بھی کھیچنا یہ اس کی توہین ہے تخفیف ہے اور نبی کی تخفیف آدمی کو اسلام سے باہر نکال کر کافر بنا دیتی ہے یہی کام حضرت موسیٰ نے حضرت حارون کے ساتھ کیا اور قرآن عظیب اس کا گواہ ہے داڑھی پکڑی حضرت حارون علیہ السلام تو وہ تسلیم کی مگر وہ بھی رسول ہیں وہ بھی نبی ہیں کوئی غیر کرتا تو کافر ہو جاتا وہ کر رہے ہیں تو کافر نہیں کیا وہ تو وہ لازم رسولوں میں سے ہیں کس طرح سے ان کے پر فتوہ لگایا لکھتا ان کے مراتب بلند ہیں ایسی ہی صحابہ اکرام کے درمیان اگر کسی نے آپس میں ایک دوسری کے ساتھ جھگڑا کیا ہے یا ہوا ہے بتقاضہ بشری ان کو ان کے حال پہ رہنے دو امام خاضی آزم مجھے آپ کو سب کو نصیت کر دے علم ساق زبان کو روکے رکھنا زبان کو روکے رکھنا یہ جتنے بھی ہیں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا بتقاضہ بشری بتقاضہ بشری امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان بھی ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوا ہے اس کے بعد پھر ختم ہو گیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسین ایک دو دن کے لیے ایسا ہوا لگتے ناراض ہیں ایک دوسرے سے بول چال نہیں ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کسی نے آگر کے کہا آپ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں جائیے نوازہ رسول ہیں جا کے کہہ دیئے مجھ سے غلطی ہوئی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم صحیح مشورہ دے رہے ہو لیکن میں نے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ جو اس معاملے میں پہل کرتا ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے یہ کہا جو پہل کرے اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اشارہ یہ تھا کہ پہل ادھر سے ہو جائے تو بہت اچھا ہے انہوں نے یہی بات جو بیچ والا آدمی ہے نا اگر وہ صلح کرانا چاہے تو بہت اچھا طریقہ استعمال کر سکتا ہے اور یہ بیچ والا آدمی اگر آگ لگانا چاہے تو بہت اچھی طرح سے لگا سکتا ہے یہ تو بیچ والے کے اوپر ہے وہ آیا اور آنے کے بعد حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے امام حسین کے پاس جا کر کہ ہم نے یہ کہا تھا انہوں نے یہ کہا کہ جو پہل کرتا ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے امام حسن مشتبہ رضی اللہ عنہ بڑے ہیں بڑے ہیں جیسے یہ سنا فوراں امام حسین کے ہاں چلے آئے بات ہی ختم ہو گئی تو ایسے موقع سے کسی تیسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کسی تیسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت امام امیر معاویہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی ایک چیز کے اوپر اختلاف ہوا اور دیکھو اس کا بھی ذکر ہر ہر سوال کا جواب دیا ہے امام قاضیاز رضی اللہ عنہ نے وَمُعَادَاتُ مَنْ عَادَاهُمْ اب یہ آپ کے لئے میری لئے سب کے لئے مشکل مسئلہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا لیکن امام قاضیاز کہتے ہیں نہیں کرنا پڑے گا اگر تمہیں محبت کا دعویہ ہے تو پھر کرنا پڑے گا وَمُعَادَاتُ مَنْ عَادَاهُمْ جو ان سے عدابت رکھے کس سے صحابہ اکرام سے جو صحابہ اکرام سے عدابت رکھے تمہارے اوپر لازمی ہے کہ تم ان سے رکھو آج کے زمانے کے اندر نہیں عمل ہو پاتا ہے لوگوں سے نہیں عمل ہو پاتا ہے اپنے باپ کا دشمن وہ تو دشمن سمجھا جاتا ہے لیکن جو صحابہ اکرام کا دشمن ہے رسول کا دشمن ہے اس سے دشمنی کوئی دشمنی نہیں سمجھی جاتی ہے وہ سمجھتا ہے یہ تو ان مولویوں کا جھگڑا ہے ہمارے تو مل بلاب جیسے پہلے تھے ویسے ہی آج بھی ہیں کبھی کبھی شیخ الاسلام مدد ذلوہ العالی میں نے مجلس میں سنا ان کو فرماتے ہوئے آج کے زمانے کا حال یہ ہے کہ اسٹریٹ سے کتنا بھی سمجھا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اسٹریٹ سے دونوں ایک ساتھ نکلتے ہیں بات چیز کرتے ہوئے دس پندہ منٹ تک اور جب مسجد جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو ایک دوسری مسجد جاتا ہے ایک دوسری مسجد جاتا ہے یہ حالات اختلاف کی نوعیت صرف یہاں تک رہتی ہے بس باقی ہم آپ سے اپنے تعلقات ختم نہیں کریں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں کیا تاثرات ہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے لیکن ہمارے آپ کے تو ملتے ہوئے ہیں حضرت امام القاضیات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں معاداتو منعاداہم کہ جو ان سے عداوت رکھے صحابہ اکرام سے تم ان سے عداوت رکھو یہ لازم ہے محبت کرنے والوں کے لیے والعدراب اب ایک اور ہو سکنے والے سوال کا جواب دیا گویا کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آپ ہم کو یہ نصیت فرما رہے ہیں یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جو ان کے درمیان مشاجرات ہوئے ہیں لڑائی ہوئے ہیں بظاہر اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم جب کتاب اٹھا کے دیکھتے ہیں ہسٹری کی تاریخ کی اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے یہ سوال پیدا ہوا یہ سوال پیدا ہوا یہ سوال پیدا ہوا مختلف سوالات ہمیں اس کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے جیسے کہ ان سے عقیدتیں کم ہو رہی ہیں ہمارے ذہن میں سوالات کا ایک توفان اومنٹ پڑھتا ہے جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تاریخی کتابیں آج کے زمانے میں مل رہی ہیں بہت چھپ رہی ہیں اس سے پہلے کبھی اتنی تاریخی کتابیں نہیں چھپی ہیں جتنا آج کے زمانے میں چھاپی جا رہی ہیں امام خاضیات رضی اللہ تعالی نے اس کا بھی جواب دیا غور سے اور توجہ سے سمات فرمائیے گا کہیں یہ تاریخ بیان کرنے والوں نے کتابیں لکھی ہیں نا کوئی بھی تاریخ ہو یا تاریخ واقدی ہو یا سرت ابن حشام ہو یا یہ تاریخ ابن خلدون ہو یا البدایہ بن نہایہ ہو یا اس طرح کی جتنی بھی کتابیں ہیں سر العلام بن نبالہ ہو یا جتنی بھی کتابیں ہیں یا تاریخ کی کتابیں ہیں تاریخ کی کتابوں میں کیا ہوتا ہے رت بجابیس ہوتا ہے کیا مطلب یہ رت بجابیس کا کہ جو بیان کرنے والا اس نے اس سے سنی وہ بھی اس کے اندر ڈال دی وہ اس نے سنی وہ بھی اس کے اندر لکھ دی اس سے سنی وہ بھی اس نے تحقیق نہیں کی کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا غلط حدیث کی کتاب اگر ایسا نہیں ہے بخاری مسلم دیگر صحای ستہ اور دیگر کتب ہیں اس کے اندر ایسا نہیں ہے امام بخاری رضی اللہ عنہ امام مسلم ہو کوئی بھی ہو ایک ایک حدیث لینے کے لیے بہت کچھ دیکھتے تھے یہ جس سے حدیث ہم لے رہے ہیں یہ متقی پریزگار ہے کہ نہیں یہ جو حدیث ہمیں بتا رہا ہے یہ نمازی ہے کہ نہیں یہ جو حدیث ہمیں بتا رہا ہے یہ کبھی جھوٹ تو نہیں بولتا ہے سچ بولتا ہے کہ ہاں سچ بھی بولتا ہے کہ اس کا حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہ کر دو سال کے بعد یا دو مہینے کے بعد یا دو چار دن کے بعد اس سے پوچھے کہ تُو نے دو دن پہلے یہ بات کہی تھی تو کہے کہ نہیں مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے تو اس کا حافظہ مضبوط ہے کہ نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کچھ سے کچھ کر دیتا ہو اپنی طرف سے ملا دیتا ہو حافظہ مضبوط ہو متقی ہو پریزگار ہو نمازی ہو روزے دار ہو شریعت متحرہ کا پاسدار ہو اور دیگر شرائط ہیں تب کہیں جا کر کے اس سے وہ حدیث لیا کرتے تھے تو یہ احادیث کی کتابیں ایک طرف اور تاریخ کی کتابیں ایک طرف یہ احادیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا امام خاضیات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تاریخ بیان کرنے والوں کی خبروں سے دور رہنا الادراب دور رہنا تو کیا مطلب اس کا کہ کوئی بھی چیز نہ مانی جائے ان کی تو پھر تاریخ کی باتیں ہمیں کہاں سے ملیں گی کہاں ہاں اس میں ایک شرط ہے یعنی تاریخ کی کتابوں میں آپ کو اگر کوئی بات ایسی مل رہی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے دل میں کسی صحابی کی طرف سے نفرت پیدا ہو رہی ہو تاریخ کی کتاب ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو لیکن اس کو پڑھنے کے بعد کسی بھی طرح سے آپ کے دل کے اندر کسی صحابی کی طرف سے نفرت پیدا ہو رہی ہو دل اسے ہٹ رہا ہو جبکہ قرآن نے یہ فرمایا ہے اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہیں قرآن عظیم نے ان کی تعریفیں کی ہیں اور احادیث نبابیہ کے اندر ان کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں تو ایک طرف قرآن و حدیث کہہ رہا ہے کہ وہ عظمت والے ہیں تعظیم و تقریم والے ہیں تاریخ یہ کہہ رہی ہے اس واقعے سے تو ہمارے دل کے اندر کچھ قدورت پیدا ہو رہا ہے یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ بات تو صحیح نہیں کی ہے امام قدر فرماتے ہیں اگر ایسا ہو تو اس کو چھوڑ دینا اس لیے کہ قرآن و حدیث کے سامنے کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی قرآن و حدیث اصل ہیں اصل ہیں اس کے سامنے جو بھی ہوں سب کو رد کر دیا جائے گا تو تاریخ کی کتاب اگر تمہیں کسی صحابی سے دور کر رہی ہو تو اس سے چھوڑ دینا قرآن و حدیث کو لے لینا یہ میں نے کہنے کو تو آپ کے سامنے آسانی سے بیان کر دیا مگر کیا کریں جو تاریخ کی کتابیں بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کے وہی تاریخ کی کتابیں پڑھ کر کے سناتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث سے مخالف ہو جاتی ہیں مانے کے اندر ہو رہا ہے کاش امام قاضی یاد رضی اللہ تعالیٰ عن کی میں نے اس چیز کو پڑھا تو میں نے سوچا خیال کیا کہ صرف اس چیپٹر کے یہ پانچ چھے لائنے یا آٹھ دس لائنے جو ہیں ان کو الگ کر کے ان کا الگ سے اردو انگلیش گجراتی اور دیگر زبانوں کے اندر ترجمہ کر کے لوگوں کو دیا جائے کہ کم سے کم اپنے اماموں کی بات تو مانو جو تمہارے بزرگوں نے تم کو نصیحتیں کی ہیں دین کیا یہ جانتے نہیں تھے کہ تاریخ میں کیا لکھا بھائی یہ خود تاریخ کی کتاب لکھ چکے ہیں یہ سب جانتے ہیں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عن کی جو کتاب مسلم شریف اس کی شرع بھی انہوں نے لکھی ہے امام خاضی یاد نے اس کے باوجود یہ گویا کہ پورا سمندر چھان کر کے پھر آپ کو نکال کے دے رہا ہے موتی یہ کہ ہم سب دیکھ چکے ہیں سارا دیکھنے کے بعد تمہیں یہ نصیحت کر رہے ہیں یہ تاریخی کتابوں کے اندر مت علا جانا اور آج کے زمانے کے اندر ترہ ترہ سے فتنے پیدا ہوتے ہیں ابھی یوکے کے ایک بہت مشہور ٹی وی چینل کے اوپر ماہ محرم الحرام کے اندر دس دن کا احتیاطاً میں نام نہیں لے رہا میں خود بھی اس دن ایک پروگرام کے اندر گیا میرے ساتھ شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے کچھ سوالات ہم سے بھی ہوئے جوابات دیئے گئے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی کی شان کی اندر کچھ باتیں بیان کی گئیں دوسرے دن نام اس لیے لے رہا ہوں کہ کیوں کہ یہ بات عام ہو چکی ہے حضرت مفتی اہل سنت عظیم مفتی ہے مفتی منیب الرحمن صاحب قبلہ مفتی آدم پاکستان مدد ذلہ العالی بڑے محتاط مفتی ہیں احتیاط قلم میں بھی احتیاط ہے بولنے میں بھی احتیاط ہے اور علماء اکرام کے مطمد ہیں وہ مستند ہیں دوسرے دن وہ تشریف فرما ہوئے کسی نے جان بجھ کے ان سے ایک سوال کیا سوال کرنے کے والے کو معلوم تھا کہ اس کا جو جواب ہوگا اس میں کچھ نہ کچھ ہے مفتی صاحب کیونکہ محتاط آدمی ہے احتیاط کے ساتھ انہوں نے جواب دیا حالانکہ وہ جواب میں نے ابھی تک سنا نہیں ہے کہ کیا ہے لیکن ہنگامہ لوگوں نے کھڑا کر دیا اس کے اوپر ان کے خلاف باتیں شروع کر دی انہوں نے اپنی صفائی میں لکھ کر کی بھی دیا ہے بول کر کی بھی دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے جو کہا ہے وہی کہا ہے جو امام اہل سنت نے فرمایا اور دلائل کے ساتھ فتح و رزویہ وغیرہ کتابوں سے انہوں نے صنعت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ہمارا آقیدہ وہی ہے جو امام اہل سنت کا ہے ہم وہی کہیں گے جو امام اہل سنت فرما چکے ہیں مگر یہ تاریخی کتابوں سے لوگ لے لے کر کے صحابہ اکرام کے پر تان کرتے ہیں ماذا اللہ ہندوستان کی کچھ مشہور خانقہوں سے آپ نے سنا نہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کس طرح سے بتتمیزی کی گئی ماذا اللہ کیوں صرف تاریخ کی بنیاد پہ تاریخی کتابوں کو سامنے رکھے اگر امام قاضی آس کا صرف ایک جملہ اس پہ عمل کر لینا تمام تر چیز ختم ہو جائیں گے کیا فرماتے ہیں وہ الادراب 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 ادراب کے معنی ہے دور رہنا اپنے دامن کو بچا کر کے رکھنا کس سے ان اخبار المعرخین یہ ہسٹری بیان کرنے والوں کی تاریخوں سے ان کی خبروں سے و جہالت الرواہتے اور راویوں کی جہالت یہ جاہل راوی ہے نا ان سے دور رہنا و دلال شیعاتے یہ گمرا شیعہ ہے نا نام لے کر کے کہا گمرا شیعہ ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا یہ نام لیتے ہیں امام حسین کا شہدائی کربلا کا فلان کا حضرت زینب بنت علی کا امام زینل عابدین کا امام علی رضا کا رام لیتے ہیں مگر گمرا ہیں آپ کہیں گے دلال شیعاتے مطلب یہ ہے کہ کچھ شیعہ گمرا ہیں کچھ غیر گمرا ہیں وہ گمرا نہیں ہیں کہا نہیں یہ جو دلال ہے یہ دال کی جمعہ ہے یہ صفت کاشفہ ہے صفت مقیدہ نہیں ہے یعنی جتنے بھی ہیں سب دال ہیں گمراہی والے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا والمبتدعین اور جنہوں نے دین میں بدعتیں پیدا کر رکھی ہیں جو شریعت متحرہ کے خلاف ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا القادحتے وہ اخبار جو دین کو نقصان پہنچانے والی ہیں نقص پیدا کرنے والی ہیں مسلمانوں کے اندر یا القادحتے فی احد منہم یا وہ اخبار کہ ان صحابہ کرام میں سے کسی کے درمیان بھی نقص تم کو ان سے نظر آ رہا ہو ان تمام تر اخبار سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا اس کے بعد کیا ذکر کیا آج کا جو سبق ہے نا یہ آج کا جو درس ہے یہ فضائل کے اوپر نہیں یہ صرف نصیحتیں ہیں اور وہ بھی میری نہیں امام قاضیاز رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں ہیں اور کیا بہتری نصیحت فرمائی فرمایا وَأَنْ يُلْتَمَسَ لَهُمْ فِي مَا نُقِلَا عَنْهُمْ ایک ایک لفظ پہ سبحان اللہ آپ توجہ دیئے کہا وَأَنْ يُلْتَمَسَ لَهُمْ فِي مَا نُقِلَا عَنْهُمْ مِمْ مِسْلِ ذَلِكَ فِي مَا کَانَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْفِتَنِ اَحْسَنُ تَعْوِیلَاتِ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان سے جو چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے اور ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے یہ مطلب لیں تو ان کے اندر کمی نکلے گی یہ مطلب لیں تو ان کے اندر حسن پیدا ہوگا اور اچھائی دل کے اندر بیٹھے گی امام قاضر فرماتے ہیں کہ جو مطلب جو لفظ جو الفاظ ان سے منقول ہو کر کہ تمہارے پاس آئے ہیں اور دونوں مطلب تمہاری سمجھ میں آ رہے ہیں تو وہ مطلب لینا جس سے ان کی تعظیم و توقیر تمہارے دل میں بیٹھے اور اس سے اپنے آپ کو ہٹا لینا اس سے اپنے آپ کو ہٹا لینا جس سے نقص پیدا ہو رہا ہے کہا احسن تعویل جو سب سے اچھا مطلب ہونا وہ لینا سب سے اچھا مطلب سب سے اچھا مطلب آج کل لوگ اسی لیے جھگڑتے ہیں لڑتے ہیں ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی یہ صحابہ اکرام ہے مولا علی کتنے عظیم الشان بلکل امیر معاویہ عظیم الشان آپس میں جنگ ہوئی کبھی کبھی سمجھنے کے اندر کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے جب وہ دور ہوئی دونوں شیر و شکر کی طرح مل گئے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی تصور میں نہیں آسکتا کہ وہ کبھی باطل پہ ہو سکتے ہیں حق کے اوپر تھے ہمیشہ حق پہ رہے اللہ کے نبی علیہ السلام تو تم اشارت فرمایا حق علی کے ساتھ ہے جہاں جہاں علی جائے گا حق ساتھ ساتھ جائے گا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اشتہادی خطہ ہوئی اشتہادی امام خاضی آز اس میں ذکر کریں گے بعد میں جا کر کے اور اشتہادی خطہ کسے ہیں کیا کیونکہ یہ ایک نازک مسئلہ ہے اس لیے ضروری ہے آپ کے سامنے رکھ دینا دیکھو تمام تر بزرگان الدین نے یہ ارشاد فرمایا یہ جتنے بھی ہیں نا مشتہدین امام آزم ہیں امام شافی ہیں امام مالک ہیں امام احمد علی حنبل ہیں اور دیگر حضرت کرام غصی آزم رضی اللہ یہ خود مشتہد ہیں ان کے حضرت کیا ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے مسائل کا استمباد کرتے ہیں اور پوری طاقت لگاتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ بالکل درست ہر اعتبار سے سوچتے ہیں ہر اعتبار سے پھر بھی اگر ان کی سوچ میں خطہ خطہ غلطی لازم آئی یا خطہ آگئی کسی طرح سے حالانکہ انہوں نے ارادہ کیا صحیح بات لینے کا پھر بھی ان کے اس سوچنے میں مسئلے کی نکالنے میں خطہ آئی تو بزرگان الدین فرماتے ہیں ان میں بھی ان کو ایک ثواب نازک مسئلہ غور سے توجہ دیجئے گا ان میں بھی کیوں کہ ان کا ارادہ کیا تھا صحیح بات نکالنے کا پھر بھی خطہ آئی کہا اس میں ایک ثواب پھر بھی ایک ثواب اور اگر وہ بات جو نکال کر کے لائے وہ خطہ سے پاک بلکہ صحیح تو ڈبل ثواب یہی چیز صحابہ اکرام کے درمیان کہ اشتہات میں اگر غلطی ہو گئی ہر کوئی یہ سمجھ رہا کہ میں بلکہ صحیح راستے پہ ہوں بلکہ صحیح راستے پہ ہوں حالکہ اس سے خطہ ہوئی تھی تو بزرگانی دین ارشاد فرماتے ہیں اس سے ایک اس کو ثواب دیا جائے گا اور اگر یہ صحیح راستے پہ ہوتے اور خطہ واقع نہ ہوتی تو پھر ڈبل ثواب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک چیز کے اندر اشتہاد ہوا اس میں خطہ واقع ہو گئی جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ بلکل میں صحیح ہوں مسئلہ کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد خلیفہ بنائے گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رشتدار ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہدت کے بعد جو ولایت آئی سب سے زیادہ وہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں آئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صرف یہ کہتے تھے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے ان کو ہمارے حوالے کر دو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ کس نے کیا ہے جب معلوم نہیں ہے تو میں کیسے سپرد کر دوں آپ کو دیکھیں مولا کائنات کا فرمایا بلکل صحیح تھا اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ہیں اور یہ ہیں وہ جانتے تھے کہ یہ ہیں مولا کائنات فرمایا کرتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں کہ کون ہے تو مولا کائنات کا فرمایا بلکل سچ ہے بلکل حق ہے بلکل درست ہے اسی میں غلط فہمی پیدا ہوئی اور اس کے بعد جنگ کی نوبت آئی اور اس کے بعد جب یہ بات ختم ہوئی دونوں میں لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر کوئی اس بنیاد پہ یا کسی اور وجہ کی وجہ سے مثال کے طور پر کوئی اگر یہ خیال کرے کہ یزید کو انہوں نے اپنے بات حکمرہ بنا دیا یہ صحیح نہیں کیا ماذا اللہ کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو یہ بھی درست نہیں ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے از خود نہیں بنایا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مشورے دیئے گئے اور اس وقت تک اس کا حال بہت اچھا تھا بہت اچھا اور بات کا حال کیا ہو کوئی بات نہیں جانتا جس وقت یہ بتایا جا رہا ہے اس وقت اس کا حال بالکل صحیح تھا بالکل درست تھا لب لباب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اگر کوئی تاریخ کی کتاب آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ اس کے اندر یہ ماذا اللہ یہ خرابی نکلتی ہے اس بات میں یہ کمی نکلتی ہے امام قاضر فرماتے ہیں ان تاریخ کی کتابوں کو چھوڑ دینا چاہیے ختم کر دینا چاہیے سارے صحابہ حق ہیں سارے صحابہ بخشے بخشائے ہیں سارے صحابہ جنتی ہیں سارے صحابہ نبی کریم علیہ السلام تسلیم کے دوست ہیں اللہ کے محبوب ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ مراتب ہیں مراتب ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت امیر معاویہ مولای کائنات کے برابر ہیں نہیں 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 مولای کائنات کا مرتبہ بہت عظیب ہے بہت عظیب ہے ہاں دونوں صحابی ہیں تو وجہ ہے اور صفت صحابیت میں دونوں برابر ہیں لیکن مراتب مراتب کے درمیان تو زمین و آسمان کا فرق ہے مولای کائنات تو بڑے عظیب مرتبے کے اوپر ہیں تو امام قاضیات رضی اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا اگر کوئی ایسی بات ہو تو سب سے اچھا جو مطلب آئے وہ اس کو لینا چاہیے وَيُخَرَّجُ لَهُمْ أَسْوَبُ الْمَخَارِجِ اس کا سب سے بہتر مخرج جو ہو سکتا ہے سب سے اچھا مطلب جو ہو سکتا ہے وہ لیا جائے اِذْهُمْ اَحْلُ زَالِقَ کیونکہ جناب یہ صحابہ اکرام اسی بات کے مستحق ہیں کہ ان سے اچھی بات اور اچھا مطلب ان کے لئے نکالا جائے وَلَا يُذَكَّرُ أَحْدٌ مِّنْهُمْ بِسُوِنْ کہا کسی کو بھی صحابہ اکرام میں سے کسی کو بھی برائی کے ساتھ بیان نہیں کیا جائے فرمایا وَلَا يُغْمَسُ عَلَيْهِ أَمْرٌ اور ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی نقص نہ نکالا جائے بَلْ تُذْكَرُ حَسَنَاتُهُمْ وَفَدَائِلُهُمْ فرمایا نصیحت ہم تم کو کرتے ہیں ان کی صرف نیکیاں بیان کیے جائیں ان کے صرف فضائل بیان کیے جائیں صرف فضائل بیان کیے جائیں وَحَمِيدُ وَسِعَرِهِمْ اور ان کی جو سیرتیں ہیں اچھی سیرتیں صرف وہ لوگوں کو سمجھائی جائیں بتائی جائیں اور وَيُسْكَتُ عَمَّا وَرَا ذَلِكَ اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے خاموشی اختیار کی جائیں اور پھر حدیث شریف سناتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اِذَا ذُكِرَ اَصْحَابِ فَأَمْسِكُ جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو احتیاس سے کام لیا کرو اپنی زبانوں کو ان کی برا کہنے سے روک لیا کرو یہ عقائد کی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیں جی فضائل کی بات کبھی کبھی کیوں کہ عوام کا ذہن کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ تحقیقی عقائد کی بات اگر کی جائیں تو پھر وہ خیال کرتے ہیں کہ آج فضائل کی گفتگو نہیں ہوئی بھئی یہ ضروری چیزیں ہیں مگر ایک اپنی اس بحث کو دوسری طرف لے جا کر اپنی بات کو اصدام پذیر کروں گا حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اور حضرتِ عبداللہ بن عمر سے بھی حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ رشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلاة و تسلیم کا یہ زمانہِ ظاہری کا بالکل آخری وقت تھا اور آپ نے سب سے آخری تقریبا سب سے آخری نمازِ عشاء یا اس سے قریب والی جو ہم کو پڑھائی یعنی اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا جب آپ نے نمازِ عشاء پڑھانے کے بعد سلام پھیرا ہم لوگوں کو دیکھا کے بیٹھے ہوئے تھے آپ نے رشاد فرمایا کونسا دن ہے یہ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ جانتا ہے اللہ کا رسول جانتا ہے یہ عدب تھا صحابہ اکرام کا حالیٰ کہ سب جانتے تھے یہ کونسا دن ہے پھر بھی جواب نہیں دیا اور اشارت فرمایا آیات رکھو آج کے دن سے آج کے دن سے سو سال گزر جانے تک سو سال گزر جانے تک آج جو میرے دیکھنے والے روح زمین کے اوپر ہیں آج جو میرے دیکھنے والے یہ ہیں تو وہ سو سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی اس زمین کے اوپر باہیات نہیں رہے گا سب کا انتقال ہو جائے گا ابھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی ان کی روایت ہے اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی سے بھی یہی ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو تزمین اشارت فرمایا وہ بھی آخری اپنی حیات ظاہری کے آخری آیام میں کہ میرا دیکھنے والا سو سال تک رہے گا اس کے بعد سو سال کے بعد کوئی بھی میرا دیکھنے والا اس خاکدان گیتی کے اوپر موجود نہیں رہے گا اب اس قول پاک کی روشنی میں ایک دو سوال پیدا ہوتے ہیں اور وہی سوال کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا پھر اپنی بات کو اختتام پذیر کروں گا آپ نے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا اور میں نے بھی ذکر کیا کہیں درس شفا شریف کے اندر بھی میں نے کہیں ذکر کیا ہے کہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ کو تابعی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے اور تابعی اسے کہتے ہیں کہ جس نے کسی صحابی کی صحبت اختیار کی ہو یا اسے دیکھا ہو تو حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ کا جو پیدائش کا وقت ہے وہ تو سات سو سات ہجری ہے سیونو سیونو اور جو وسال ہے وہ آٹھ سو آٹھ ہجری کے اندر ہے تو آٹھ سو آٹھ ہجری تک کون سے صحابی تھے کہ جن کو حضرت مخدوم پاک نے دیکھا اب حدیث شریف سے تو یہ ثابت ہوتا کہ کوئی ہو گئی نہیں کیونکہ آپ نے اشارت فرمایا کہ سو صدی گزر جانے کے بعد کوئی میرا دیکھنے والا نہیں ہوگا اور آٹھ سو آٹھ ہجری سے پہلے تقریباً یوں سمجھ لیجی آپ کہ سات سو سات اور آٹھ سو آٹھ کے درمیان آپ نے دیکھا تو یہ چھے سو سال کے بعد پھر کون سا صحابی ان کو نظر آئے جن کو انہوں نے دیکھا اور وہ تابعی ہوئے اگر وہ صحابی تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمایا ہوا اس کا مطلب کیا ہے اور اگر وہ صحابی نہیں تھے تو حضرت مخدوم پاک تابعی کس طرح سے ہوئے یہ سوال تو سمجھ میں آ گیا نا یہ تو مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے اس کے بعد کی بات بتاؤں میں اور ہمارے جو سلسلہ ہے نا ہمارے سلسلہ اشرفیا چشتیا اس کے اندر ایک کڑی ہے سلسلہ معمریا سلسلہ معمریا یہ سلسلہ معمریا یہ صرف چھے باستوں سے بلکہ پانچ باستوں سے ایک اعتبار سے یہ حضرت شیخ المشائق عالی حضرت سید علی حسین اشرفی جیلانی کی چھوچوی علی رحمت و رضوان کا صرف یہ تین چار پانچ واسطوں سے غوثِ آزم سے جا کے ملتا ہے آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے یہ غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اور حضرتِ عزتِ اشرفی میاں کا زمانہ صدیوں کا فرق ہے اس کے اندر تو چار پانچ لوگ کیسے اس میں تو بہت سارے لوگ ہوں گے ہاں بہت سارے بھی ہیں مگر چار پانچ بھی ہیں ان میں سے ایک سلسلہِ معمریہ کے اندر جو ہے نا ایک بزرگ سلسلہِ معمریہ کے اندر جو ہیں وہ حضرتِ شاہ ملہ آخون رامپوری علیہ رحمت و رضوان حضرتِ ملہ آخون رامپوری علیہ رحمت و رضوان ان کو خلافت حاصل ہے حضرتِ سید شاہ منور علی بغدادی احلابادی علیہ رحمت سے اور ان کو خلافت حاصل ہے حضرتِ شاہ سید قبیر الدین شاہ دولہ رضی اللہ تعالیٰ عن گجراتی یہ گجرات وہ انڈیا والا نہیں پاکستان گجرات پاکستان جن کا مزاج شریف وہاں پر ہے ان سے اور ان کو خلافت حاصل ہے اور وہ مرید ہے حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عن تو حضرتِ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عن ان سے خلافت حاصل ہے حضرتِ شاہ دولہ سید کبیر الدین علی رحمہ کو ان سے خلافت حاصل ہے سید شاہ منور علی بغدادی علی رحمہ تو ورزوان کو سید شاہ منور بغدادی علی رحمہ کی عمر شریف سات سو آٹھ سال سیون او ایٹ سات سو آٹھ سال حضرت سید منور علی بغدادی علی رحمہ آج ان کا مزار پاک علی بغداد کے اندر موجود ہے بغداد سے آپ تشریف لائے جنگل کے اندر رہے اور اکیلے رہے جہاں پر کوئی تصور تک نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں کوئی انسان جا سکتا ہے وہاں جا کر کے حضرت سید منور علی بغدادی علی رحمہ تو ورزوان نے چلا کیا اس زمانے کا جو بادشاہ تھا غیر مسلم شکار کے لیے نکلا جب جنگل کے اندر آگے جاتا رہا تو دیکھا کہ سامنے ایک شیر کھڑا ہوا ہے اس وقت شیر کے شکار کے پر پابندی نہیں تھی اور لوگ شوق سے شکار کیا کرتے تھے اور جو شیر کا شکار کر لیا کرتا سمجھ لو کہ وہ شیر خان یا ان کو کہا کا دتا کہ یہ شیر کو مارنے والا ہے ایک نام ہوتا بادشاہ نے نشانہ لگایا شیر جیسا اسے نظر آیا نشانہ بالکل ٹھیک لگا جس کو وہ شیر سمجھ رہا تھا وہ نیچے گرا بادشاہ نے کہا کہ اس کو اٹھا کر کے لاؤ جب اس کے کارندے وہاں پہنچے تو ان کو دیکھ کر کہ یہ حیران رہ گئے کہ جس کو بادشاہ نے شیر سمجھ کر کے شکار کیا ہے وہ شیر نہیں بلکہ انسان ہے اور وہ تیر اس کی گردن کے اندر لگا ہوا ہے وہ دوڑ کر کے بادشاہ کے پاس آئے بادشاہ نے خود جا کر کے دیکھا دیکھا کہ یہ تو عجیب ایک شکل کے انسان ہیں جو جنگل میں ایسی جگہ رہتے ہیں جا تصور تک نہیں ہیں اور تیر ان کے گردن میں لگا ہوا ہے معذرت کی کسی طرح سے تیر نکالا گیا اپنے گھر لے کر کے آیا بڑی عقیدت ہو گئی وہ لاولت تھا اولاد نہیں تھی ان سے دعا کرائی انہوں نے دعا کی اور کہا بھی کہ تیرے ہیں اولاد ہو گئی مگر شرط یہ ہے کہ پہلا بچہ جو پیدا ہو وہ ہماری خدمت میں دینا بادشاہ نے کہا بلکہ صحیح ہے درست ہے یہ حضرت سید منور الابادی علیہ رحمہ ان کی عمر شریف سات سو آٹھ سال ہوئی اور ان کے جو مرید و خلیفہ ہیں وہ حضرت شاہ امیر کابلی رضی اللہ عنہ ان کے جو مرید و خلیفہ ہیں وہ حضرت شاہ ملہ آخون علیہ رحمہ ان کے جو مرید و خلیفہ ہیں حضرت شاہ امیر کابلی رضی اللہ عنہ ان کے جو مرید و خلیفہ ہیں وہ حضرت شاہ علی حسین اشرفی کی چھوچ تو دیکھئے حضرت آلہ حضرت اشرفی ایک اس کے بعد حضرت شاہ امیر کابلی علیہ رحمہ دو اس کے بعد حضرت ملہ آخون رامپوری علیہ رحمہ تین اس کے بعد حضرت منور علی شاہ الابادی علیہ رحمہ چار اور اس کے بعد ان کو ان کو خلافت حاصل ہے حضرت شاہ قبل الدین شاہ دولہ سے بھی اور حضرت غوث ادم دستگیر سے بھی دونوں سے دونوں سے ان کے وسال کے بعد پھر ان کے سپرد کیا گیا تھا ان کو حضرت شاہ مللہ خون رامپوری علی رحمہ ان کے مزار پر بارہاں میری حاضری ہوئی ہے رامپور شریف کے اندر وہ موجود ہیں یہ تابعی بھی تھے اب میں ذکر کر رہا تھا حضرت مخدوم پاک کا ان کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے مگا ان کا زمانہ تو بہت بات کا ہے حضرت شاہ مللہ خون علی رحمت و رزوان یہ تابعی بھی تھے اور کس کو دیکھا انہوں نے حضرت قدب الارشاد صحابی رسول محمد ابو القاسم رضی اللہ عنہ جو بیٹے ہیں حضرت عسامہ ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے تو یہ صحابی کے بیٹے صحابی ان کو دیکھا حضرت مللہ خون رامپوری علی رحمت و رزوان حضرت امام قدب الارشاد ابو القاسم رضی اللہ عنہ کی عمر شریف ایک ہزار ایک سو ترے اٹھ سال کی ہوئی گیارہ سو ترے سٹھ سال کے ہوئے گیارہ سو ترے سٹھ سال کے تو ابھی تو آپ نے سنا تھا صرف مقدوم پاک کے بارے میں اور آج آپ نے سنا حضرت شاہ محمد ابو القاسم ابن عسامہ ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غالبا پہی دفعہ سن رہے ہوں گیارہ سو ترے سر سال کیوں مشریف ان کے ہوئی ہو اب سوال تو پھر بھی وہی پر قائم ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام تو وہ تسلیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سو سال کے بعد میرا دیکھنے والا کوئی خاندانیں گیتی کے پر نہیں رہے گا تو یہ کیسے صحابی اس پہ بہت سارے کتابوں کے اندر اربی کتابوں کے اندر برے سوالات و جوابات ہیں جو اس طرح کے حضرات کرام ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ صحابی نہیں ہے لیکن اہلِ مقاشفہ نے حضرت شاہ وجہ الدین علاوی گجراتی علی رحمت و رزوان کی ایک کتاب ہے حقیقت محمدیہ اس کی شرع لکھی ہے دائم ہندی علی رحمت و رزوان نے الافادات الاحمدیہ اس کے اندر یہ ذکر فرمایا ہے کہ لوگ رتن ہندی علی رحمت کے بارے میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ اتنی لمبی عمر کیسے ہو گئی جبکہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا یہ کہا ہوا اس لیے معتبر نہیں ہمارے نزدیک کہ انہوں نے اہلِ مقاشفہ نے ان کے بارے میں ذکر کیا کہ ہم نے خود ان سے ملقاتیں کی ہیں مخدوم پاک نے اپنی کتاب کے اندر لطائف شریف کے اندر لطائف اشرفی کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان سے ملقات کی اور حضرت ملاخون علی رحمت و رزوان نے خود یہ باقیہ بیان فرمایا ہے پورا خد لکھا ہے کہ میری ملقات حضرت شاہ ابو القاسم ابن حضرت عسامہ ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسولیں ان سے ہوئی ہے تو اتنے بڑے بڑے بزرگان دین کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے اب اس کا مطلب کیا ہے تو حضرت اشرفی میاں علی رحمہ نے ایک بہت اچھا مطلب اس کا ذکر کیا جس سے مجھے بھی اتمنان ہوا اور آپ لوگوں کو بھی اتمنان ہو جائے گا کہ نبی کریم علیہ السلام تو تسریم کے اس فرمائے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ میرا کوئی دیکھنے والا سو سال کے بعد حرمین شریفین کے اندر نہیں رہے گا جی اب سوال کا جواب جب ہوا تو اس سے سارے اشکالات دور ہو گئے حرمین شریفین کی اندر نہیں رہے گا ملک شام کے اندر رہے کوئی سوال نہیں ہندوستان کے اندر رہے کوئی سوال نہیں رامپور کے اندر رہے ہندوستان کے دیگر علاقوں کے اندر رہے کوئی سوال نہیں حضرت شارتن ہندی علی رحمت و رزوان جن کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے یہ رشاد فرمایا کہ میں رات کے وقت بیٹھا ہوا تھا میں نے یہ دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہے میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک نبی آخر زم آئے گا جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا چنانچہ میں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ عرب کے علاقے میں ایک نبی نے ظہور کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں چنانچہ میں ہندوستان سے چلتا ہوا وہاں پہنچا وہاں پہنچا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا جب میں وہاں پر گیا تو ایک تازہ کھجوروں کا طبق آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا آپ نے مجھے پہچان لیا لیکن میں نے آپ کو نہیں پہچانا دور سے ہی جیسے دیکھا تو مجھ سے رشاد فرمایا ادنو منی یا رتن بابا اللہ کے نبی علیہ السلام تو تسریم نے رشاد فرمایا رتن بابا میرے قریب آؤ اور اس کے بعد ایک کھجور اٹھا کر کے دی اس کے بعد پھر دوسری دی پھر تیسری دی پھر چوتھی دی پھر پانچویں دی پھر چھٹی دی اور اس کے بعد دعا کی بروردگارہ ہر ایک کے بدلے میں اسے سو سال عطا فرمایا چنانچہ اس کے بعد سو سال تقریبا تو اس وقت تھے وہ چھے کھجوریں کلائیں ہر ایک کھجور کے بدلے میں سو سال ملے تو سات سو سال سے زیادہ کی عمر شریف ان کی ہوئی اور ایک روایت کے مطابق یہ آپ نے رشاد فرمایا کہ میری اولاد میں سے ایک شہزادہ تجھ سے ملنے کے لئے آئے گا اس کا نام سید اشرف ہوگا میرا سلام اس سے کہنا اور یہ جببہ شریف جببہ شریف ہماری طرف سے اس کو پیش کر دینا حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ دھونتے دھونتے وہاں پر آج بھی بھٹنڈا پنجاب کے اندر ان کی قبر شریف موجود ہے کئی دفعہ میں نے خیال کیا کہ وہاں حاضری لگائی جائے لیکن آس پاس کی علاقوں میں کہیں بھی اپنا ایریا نہیں ہے جو دوسرے لوگ ہیں سب ان کی قبر شریف کی حفاظت کرتے ہیں لیکن اپنا کوئی کا اپنا ایریا نہیں ہے اپنے لوگ وہاں نہیں رہتے ہیں تو ذرا جھجک سی پیدا ہوتی ہے وہاں جانے کے لیے مگر اشرفی میاں علیہ رحمت و عزبان وہاں حاضر ہو چکے ہیں وہاں بیٹھ کر کے انہوں نے ان کی شان میں ایک منقبت بھی لکھی ہے جو صحیح اشرفی کے اندر آج بھی موجود ہے اللہ کرے کبھی ہماری آپ کی بھی حاضری وہاں پر ہو جائے ماشاءاللہ حاجی صاحب کی حاضری وہاں پر ہوئی ہے بھجندہ شریف کے اندر جو پنجاب کے اندر ہے حاجی صاحب کی حضرت اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ نے یہ شرف حاصل جی صحیح بتایا جو دوسرے لوگ ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں جی ہاں بالکل صحیح آپ نے اور دیگر حضرت اکرام کی وہاں مزارات ہیں اللہ تعالی ہمیں آپ کو بھی وہاں جانا نصیب فرمائے تو برحال عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابی رسول صحابی رسول یہ لازم نہیں ہے کہ ان کی عمر شریف سو سال سے کم ہی ہو یا ہنڈیڑ ائر سے زیادہ ان کی عمر شریف یعنی وہ دنیا کے اندر موجود نہ رہیں ان حضرت اکرام کے واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سو سال کے بعد بھی بعض صحابہ اکرام ملک شام کے اندر بھی رہے ہیں ہندوستان کے اندر بھی رہے ہیں اور اہل مقاشفہ نے اس کی تصدیق فرمائی ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو شریعت متحرہ کی پاسداری نصیب فرمائے اور یہ جو سبق امام قاضیات نے دیا ہے کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی بھی اگر کوئی ایسی بات کہے کہ جس کے سننے کے بعد آپ کے دل کے اندر اس کی طرف سے کچھ قدورت مازل لا رہی ہو یا آپ کی عقیدت میں کچھ کمی آ رہی ہو تو ان کی عقیدت کو مت چھوڑنا اسی کو چھوڑ دینا وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی اتباہ کی جائے صحابہ اکرام کی فضیلت قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے آئیم اکرام کے فتاوہ اور ان کی کتابوں سے ثابت ہے اللہ تعالی ہمیشہ اسی چیز کے اوپر اور اسی دگر کے اوپر مجھے آپ کو رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی